اسلام علیکم جی ویلکو بیک ٹو اینسیانل ہوپ آپ سب بلکو ٹک ٹاک ہوں گے میرے نام سمیہن ہے آپ دیکھیں اس میں ریاکشنز تو جی آج میں آپ لوگ سے بات کروں گی بنگلہ دیش کے بارے میں ریشیا کی صورتحال کو لے کے اور اسپیشلی جو گیم چل رہا ہے چیز کو لیتے ہوئے بنگلہ دیش نے ریشیا کو سٹریٹ فورڈلی سپورٹ کیا چائنہ کے ساتھ بنگلہ دیش کی پوری سپورٹ ہے اور ساتھ ہی امریکہ کا پریشر بنگلہ دیش کو فیس کرنا پڑا ہے اس چیز کو لے کے بہت ہی جو تف سیچویشن ہے وہ ہے بنگلہ دیش کی اور شیئر کسینہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ اسے ٹھیک ہے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گی سو فائنلی جو ہے بنگلہ دیش میں اس چیز کو ایڈمیٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک سٹکی سیچویشن میں ہے جہاں پہ انہیں ریشیا کو بھی سپورٹ کرنا ہے ساتھ ہی امریکہ ہے جہاں پہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کا نائنٹی پرسن جو ہے جاتا ہے اور اکانومی کا بہت بڑا حصہ امریکہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو جی آج اسی چیز کو لے کے بات کریں گے انڈین میڈیا کے جانب سے اس پہ بات کی جا رہے ہیں سو لیٹس سی کہ وہ کیا بات کریں ان کی کیا اپینین ہے اور کیا ریپورٹ ہے بیسکلی تو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چین کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چین کو جلدی سے سبسکرائب کریں میرے آئیکن کو کلک کریں اور پر کلک کریں تاکہ جب میں اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو لازمی نوٹیفکیشن ملے سو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں لائک بٹن سامنے ہے اسے جلدی سے کلک کریں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو بیسکو سمیہ دینیش کی اور آپ سب کا سواگت ہے اینی ساؤتھ ایشیا میں بانگلہ دیش کے فورن سیکریٹری مومن صاحب کا کہنا ہے کہ رشیہ کے ساتھ جو ہمارے سمبند ہیں ان کو ایڈزیسٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کلوز ریلیشن رہے ہیں ایکسپورٹس ہیں باقی بھی روپور کا نیوکلیر پلائنٹ پر انہی کے دوارہ آ رہا ہے بلتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کریں اور یوکرین کی کرائیسس نے ہم کو بھی دیکھا جائے تو پرابلم میں ڈالا ہے ہسٹوریکل ریلیشنز ہیں اس کو کیسے ری ایڈجسٹ کیا جائے کیسے کیا جائے تو بانگلہ دیش کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اب ایرتھ بانگلہ دیش یو ایس سیکیورٹی ڈیالوگ بھی ہو رہا ہے تو ایک طرح سے بیلنس بٹھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ بانگلہ دیش کے دوارہ کی رشیا یوکرین امریکہ ای ایو سب کے ساتھ بیلنس کیا جائے لیکن سیچویشن اتنی ٹرکی ہو کر نکل رہی ہے کہ جہاں پر یہ ایڈجسٹمنٹ کرنا بیلنسنگ کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اس بات کو انہیں اپنے بہت بے باقی سے اس بات کو کہیے ساتھ میں جو ہیومنٹیرین جو ایشیوز ہیں جیسے یوکرینین نیشنلز کو کوئی پینلٹی نہیں ہے جب تک چاہیں بانگلہ دیش میں رہ سکتے ہیں تو کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں ہیومنٹیرین ایشیوز کو کنسیڈر بھی کیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ کنفیوزن والی استحتیتی ہیں کنفیوزن اس لیے بھی آتے ہیں امریکہ سے بہت پریشر آتا ہے اور بہت بڑا ٹرین ہے امریکہ کے ساتھ اور ایو کے ساتھ اور تو اور ریمیٹنسز بھی اب امریکہ کے نمبر دو پہ آگئے ہیں تو یہ بانگلہ دیش کے لیے کیا ہے کہ ادھر بھی بیلنسنگ کرنا ہے یہاں بھی بیلنسنگ کرنا ہے سمجھ لیے آتا ہے کہاں جائے یوکرین کے ساتھ بھی سمندھ رکھنے ہیں رشیہ کے ساتھ بھی سمندھ رکھنے ہیں امریکہ اور ایو کے ساتھ بھی سمندھ رکھ رہے ہیں تو چیزیں بڑی ڈیفیکلٹ سی ہوتی جا رہی ہیں پریشر بہت سارے ہیں ان پریشر میں سروایو کرنا ہے اتنا آسان نہیں یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو فارڈم منسٹر اکھا عبد المومن انہوں نے اس چیز پر بقائدہ بات کی ہے کہ کتنی مشکل صورتحال ہے کتنی ٹف سیچویشن ہے بنی ہوئی بنگلہ دیش میں اور سب کنٹیز کے ساتھ ٹھیک ہے ایک بیلنس ریلیشن رکھنا بنگلہ دیش کی پولیسی جو رہی ہے پولیسی رہی ہے لف فور آل ملائس فور نن اسی چیز کو لیتے ہوئے پولیٹک سپیشلی یہاں پہ کھیلی جاتی ہے مطلب جو آپ کے مفاد میں آپ وہی کریں گے تو ایک طرف رشیہ ہے جس کی کافی سارے پروجیکٹس ہیں روپور ہے سپیشلی ٹھیک ہے اور بھی کافی سارے پروجیکٹس ہیں اور اس کے علاوہ امریکہ ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اکسپوس کی بہت بھڑی جو تعداد ایک وانٹیٹی ہے وہ جاتی ہے امریکہ میں ٹھیک ہے اس چیز کو لیتے ہوئے امریکہ کی طرف سے بہت پریشر آ رہا ہے اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ریپ پرسٹرکشنز بھی لگ چکی ہیں اور آگے اگر بنگلہ دیش امریکہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا ان کے کہے پہ نہیں چلتا ان کی ڈیمانس پوری نہیں کرتا آگے بنگلہ دیش کو کسی بھی ٹائپ کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کافی ٹف سیچویشن ہے اکے عبد المومن نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ بہت 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 مشکل ہو رہا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے پیک اپ کریں اور ایک طرف امریکہ ہے ٹھیک ہے سمجھ سکتے ہیں ایک چھوٹے ہی کنٹری کے لیے کتنا ٹف ہوتا ہے پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہے کیا حالات ہوئے ہیں امریکہ نے پیسے لگائے ہیں اور پاکستان میں جو چور تھے پولٹکس میں وہ جلدی جلدی آگئے ہیں عدم اعتماد کی تحریک لے کے ٹھیک ہے عمران خان کو نکال دی ہے اور اب وہ گورنمنٹ میں آگئے ہیں لیٹسی آگے کیا ہوتا ہے یہ امریکہ کی ہی کام ہے جو یہ کروار ہے اور اللہ نہ کریں بنگلہ دیش کو کسی بھی ٹائپ کی ٹف صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اور ویش کے شیخ حسینہ سب کچھ ٹیکل کر لیں آپ کو کیا کہنا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ کو لازمی شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے لائک کا بٹن سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اپر فرنس و فیملی کے ساتھ میرے چاہے ہیں کچھ سبسکراب نہیں کیا ہوا تو میرے چانل جلدی سے سبسکراب کریں بیل ایکن کو آپ کو لازمی شیئر کر دیں کہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرو آپ کو لازمی نوٹیفیشن ملے ست ساری کی ساری لیٹسٹ اپٹیس آپ کو ملے گی میرے چانل پر لازمی آپ کو ستے ٹونڈ آنا اگر آپ کو مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک کا پیج وہاں پر مجھے فالو کر سکتے ہیں دونوں کا لنک آپ کو میرے دسکرپشن میں سوال سیو گھائیس تیرون دیکیو اللہ حافظ با با